میری ملن کے نوجوان اللہ کی عزت کی قسم عشق کرنا ہے تو عزت سے عشق کرنا ہے تو جس کا چیرہ بٹو ہوا کا ہے صحابہ فرماتے ہیں جنہوں حضور دے ہاتھ ہاتھ دے دے ساتھ کہ کئی کئی کے انتاق ساتھ اتھا تو پشلو اور فرماتے ہیں کہ اساں حضور دے ہاتھ ہاتھ دے میں نے اس طرح محسوس ہونا بھی دنیا چکے نے نارا نارا ریشن ہوئی ہے نبی باقی علیہ السلام کا اسے مزدور لوگ میں بیٹھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کل کا گیتی جاہاں جاہاں صدقہ باقی علیہ السلام کا ایک صحابہ میں لے تھے سمع حضور نے جنہوں دیکھے ہیں وہ صحابہ میں تھے کہ حضور نے سلام باستے ہاتھ 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 کیتے ہیں تو انہیں پیچھے کیتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے سلام کے لئے ہاتھ آگے کیا اور تم نے پیچھے کی کر گیا اور اس کی سونیاں مزدوری کر کے آیا محنت کر کے آیا یہ ہاتھ اس قادرین یہ کہ آپ کے آتھوں میں دیئے جاہاں مغبوبہ گھر جاؤں گا غسل کروں گا ہاتھ دوں گا پھر سونے آپ کے آتھوں میں دوں گا اگلی بات اس سے بڑھئے بہتنا لگ پال نبی یہ کبھی تنہا بیٹھ کے سوچا چاہو تمہارا نبی کیسا ہے کیسا ہے اعلیٰ اللہ نے فتاور اس لیے میں لکھا کہ حضور کل قیامت کو دو ہفتے کا سجدہ فرمائیں گے جس کا ایک دن پچاس آزار سال کا اور ہے اور سرکار جب سجدہ فرمائیں گے نا تو حضور کے ظرفیں کھلیں گے سادے آخر کل کم چاہتے کی ہونے میں اپنے پگڑی لاکھے بھی رکھ رکھ رکھنا حضور اپنا امامہ اتار کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہیں گے ربِ حَبِ الْمَتِ ربِ حَبِ الْمَتِ یا اللہ میری عظمت پر رہے گا حضور اپنا امامہ اتار کے رب کی بارگاہ میں رکھیں گے ہم نے کیا مفاقی امدین باری سے کیا ہوگی کبھی تنہا آپ بیٹھ کے سوچیں میرے امام کہتے ہیں امام کے بائی جوٹے ہیں مولانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہو یاد تیری کوشہ تنہائی پھر تو خلوت میں عجب انجم منار آئی کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے فیلے نہ بھی کھائی کبھی تو میری دلت کے جوانے تنائیو بیٹھ کے سچو وہ میرے اللہ بھی کیسے ہو اس کی گفتا اس کا کلام فرماتے ہیں پاک علیہ السلام کو جب یہ بتایا تو حضور نے سیادی کا ہاتھ پکڑا سرکار نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا مزدورو اپنی مزدوری پہ ناس صبح اپنی علاوہ کے لیے رزق حلال کمانا لوگوں کی چھتھنیاں گالیاں لوگوں کے تنس کو سینہ کس لیے رزق حلال کے لیے سرکار نے اس کے آبے کے ہاتھوں کو چوم کر کے فرمائے فرمائے حلق پاسی جو حبیب اللہ رزق حلال کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے تو جو رب کا دوست ہو وہ مدینے والے جا دوست ہو نہیں کتنا سرسی چوڑا ہوگا اسے آبی کا کہ حضور نے میرے آبے پہ چھوڑی ہے وہی تنہا لجبان نبی ہے خدا را چھوڑ دو یہ سارے مامرے زندگی ختم ہو جانے والے میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے بخصورت چیروں کو زمین میں دفن کیا لیکن یہ سمجھ بھی تھے کہ شاید زمانی موارے وغیر نہیں چلے گئے لیکن دنیا چلے گئے ہم نے مر جانا ہے مرنا ہے حضور کا ملاد یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میری ملت کا جوان صفیہول کا نماز نہیں جا صبح باوضو ہوکہ جب مسجد کی طرف جائیں تو لوگوں کو چھوڑے کیا ہوگیا تھا میرے نبی کے لئے تشریف لے آئے میرے نبی کی آنے پہلا نے پوری روی زمین کو پاک کر دیا میں مسجد میں نماز کیلئے جا رہا پھر تو مزا ہے تیری زمان پر درد و سلام درد پاک کی کس رہا تیرے کردار سے پتا چلے گئے تو رسول اللہ علیہ السلام کا غلام خدا را فقیران آئے صلاح کا چلے تم پشرفو ہم دعا کر چلے اللہ ماری اس لحظ میں صحیح کو اپنے باردہ میں درجہ قبول میں تقا فرمائے کب کب تنہائی میں بیٹھ گئے رسول اللہ کو یاد کرنا یہ میسے کہنا محبوبہ میرا کوئی بھی نہیں نہیں ہے کوئی دنیا میں سہارا یاد سو محبوبہ کوئی نہیں یہ بھی بچ بچ میں ایک دن موبائل باک کے نام کسی سائر پہ بیٹھ گیا دو تین گھنٹے کے لئے ہر بندے کو اتجی میں مرا مسجد ہو دو تین گھنٹے کے لئے نے بیٹھ گیا اس دو پہ تین گھنٹے میں کسی کی کوئی کال نہ آئی میں نے کہا یہ ہماریہ دیکھت ہے کہ ابھی سائر پہ بیٹھا ہوں کال نہیں کسی بھی آئی آئی کوئی سلام دعا بانا نہیں ہے جب کبروں میں چلے جائیں گے تو کون ہوگا عزیز نیا نے کہا وہ ہی ہم ہیں جو دن رات کھولوں میں رہتے تھے وہ ہی ہم ہیں جو دن رات کھولوں میں رہتے تھے قریب سے گزرتے ہی جاتے ہیں کون آتا تا تو کیوں نہ اس محفوظ سے وفا کی جائے کہ جب ساری دفنا کے آیا جائیں گے میرے امام کہتا کہ دن ربیان والا دن ربیان نے دن کا کلمہ پڑھائے وہ کبر میں تشرفی کریں گے کبر پر سرکار آئے تو میں قدر پر گروں گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں مجھ سے یوں کہوں اب تو پائے نال سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن زبا کے لیے اور آئے میرے مزار پر وہ گھونگٹ اتار کے وہ نبی جو ساری زندگی ہی جامر ہے آئے میرے مزار پر وہ گھونگٹ اتار کے ارے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار اور فرماتے جب حضور اپنا دیدار کروا کے جانے لگے بھی تو فرمایا میرے چاہتا ہے کہ میں حضور کا دامنے رہنہ پکڑ کے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائے مجھے یہ بتائیں جب محبوب قبر میں آیا گیا کہ پھر قبر جنت کا باقیوں نہیں ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائے سونیاں ساری عمر گزار کے پائی ہیں محبوبہ ساری عمر گزار گئے دن راہت میں محبوبہ دیا ہے لوگوں کے تانے بھی سنیں لوگوں کی باتوں بھی سنیں لوگوں نے تران تران کا کہا ہے لیکن سونیاں جائے آئے گئے ہیں یہ دھوڑی دیر بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ لیے راہ کی حاضر قبول فرمائے مما توفیقی اللہ موسیقی